آئیے جانتے ہیں کپور کے یوچ کے بھارے میں جو کی جراہٹ کے ہے جیہاں آپ کپور کا ویسے تو پوجہ پاٹھ میں اور علمی کاموں میں بھی استعمال جانتے ہوں گے لیکن آئیے جانتے ہیں کچھ ہٹ کے اس کا استعمال جیہاں مسلس یا جوڑوں کے درد کی شکایت ہے تو درد والی جگہ پر کپور کے تیل سے مالش کریں جلدی ہی آپ کو رہت مل جائے گی جیہاں یہ ایک کپور کا خاص گون ہوتا ہے پولیو ایل میں کپور ملا کر کے سر کی مالش کریں سٹریس اور سردرد کی پروبلیم آپ کی دور ہو جائے گی جیہاں اس کے علاوہ انفیکشن سے بچاؤ چاہتے ہیں آپ تو گھر میں کپور کا دھوان کرنے سے آس پاس موجود بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں اس سے انفیکشن جانت بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہیلدی ہیئر کے لیے جیہاں ناریل تیل میں کپور ملائیں اسے گنگنا کر کے سر کی مالش کریں اور ایک گھنٹے بعد سر کو دھولیں ڈینڈرف کی پروبلیم ختم ہوگی اور بال مضبوط بنیں گے اس کے ساتھ ہی جلنے پر جلنے پر کپور یا کپور کا تیل لگائیے جلن ختم ہوگی اور انفیکشن کا خطرہ ٹل جائے گا یعنی کہ ختم ہو جائے گا انفیکشن کا خطرہ آپ کو نہیں رہ جائے گا خجلی خجلی یا پھنگل انفیکشن ہونے پر پروبلیم والی جگہ پر ناریل کے تیل میں کپور ڈال کر لگانے سے آرام مل جائے گا اس کے علاوہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو دانت میں درد ہونے والی جگہ پر کپور کا پاوڈر لگائیں جلدی ہی آپ کو رہت مل جائے گی اس کے علاوہ اسکین کے داگ دھبوں کے لیے ناریل کا تیل اور کپور ملا کر کے رکھ لیں اسے روج پیمپلز جلے یا چوٹ کے داگ پر لگائیں کچھ دنوں میں ان کے نشان مٹ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ اجوائن ڈال کر کے اُبالیں پانی آدھا رہ جائے تو اس میں جرہ سا کپور ڈال کر کے پی جائیں پیٹ درد میں جلد ہی آپ کو آرام دیتا ہے جہاں دوستوں تو یہ تھے کچھ ایک کپور کے ایسے استعمال جنہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے پر اگر آپ ایسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہد ہی کارگر سابط ہوتا ہے یہ تھی آج کی جانکاری آپ سبھی کے لیے نمسکار دوستوں